ویدھان پریشت چناب میں پانچ میں سے تین سیٹیں جیت کر ایم وی اے نے مہاراست کی راجنیتی میں تہلکہ مچا دیا ہے ایم وی اے کی جیت شندے بی جے پی سرکار کے لیے بڑا جھکا مانا جا رہا ہے جس کے حاصل صرف ایک سیٹ آئی ہے اور ایک سیٹ گئی ہے نردلیے کے خاتے میں اب بی جے پی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم آنٹمو منخن کریں گے مہاراست ویدھان پریشت چناب میں ایسی کامیابی ملے گی اس کا اندازہ تو شاید مہاوکاسا گھاڑی کو بھی نہیں رہا ہوگا تھاکرے گھٹ کانگریس اور انزی پی کے گٹھ بندن ایم وی اے نے مہاراست ویدھان پریشت میں پانچ میں سے تین سیٹیں جیتی ہیں ان میں سب سے بڑی جیت مانی جا رہی ہے ناکور ڈیویجن کی ناکور کو بی جے پی کا گڑ مانا جاتا ہے یہاں سے ایم وی اے سمرتھت امیدوار کی جیت ہوئی ہے پانچ سیٹوں کے نتیجوں پر نظر ڈالیں تو امرواتی سے کانگریس کے دھیرج لنگا اور انگباد سے ان سی پی کے وکرم کالے اور ناکور سے ایم وی اے سمرتھت امیدوار سدھاکر آدبلے کی جیت ہوئی ہے جبکہ بی جے پی کے امیدوار ڈیانیشو اور مہاترے نے کونکڑ سیٹ سے جیت حاصل کی ہے اور ناسک سے نردلی امیدوار ستے جیت تامے جیتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑی پیمانے پر مہارشت کی جنتہ مہا وکاس آگاڑی کے پیچھے ہے بی جے پی آج بھی اپنے گھمن میں ہے جو بھی ہم چناؤں ہوں گے اس میں جیتیں گے پورے یوان نے کانگریس مہا وکاس آگاڑی کو سپورٹ کرنے کا مانس بنایا ہے اور اس کا ریزلٹ آج آپ میں کو دیکھنے میں ان پانچوں سیٹوں میں سے سب سے زیادہ چرچہ میں رہا ناسک کا چناؤ یہاں کانگریس نے سدھیر تامبے کو اپنا امیدوار بنایا تھا پر انہوں نے نامنگ کر نہیں کیا اور بعد میں ان کی بیٹے ستے جیت تامبے نے نردلیے پرچہ بھرا اور جیت گئے کانگریس نے پتا پتر دونوں کو پارٹی سے باہر نکال دیا نسی پی نے کانگریس کو صلحہ دی ہے کہ تامبے کو پارٹی میں واپس لے لیا جانا چاہیے دیکھو یہ ایک بڑی گھٹنا کانگریس پکش کے ساتھ ایک بڑا وشواز گھات یہ پانچوں سیٹس ناتک اور شکشک مل سی کی تھی کانگریس کا دعویٰ ہے کہ ان کے نیتا راحل گاندھی کی مہراشتہ سندگلی بھارک جوڑنگ لاترہ اور اولڈ پینچنین سکیم کا ان کا سمرتھن چنانگ جیتنے کی وجہ رہا کانگریس کی بھومی کا اور ہمارے نیتا راحل گاندھی جی نے جب پتہ یاترہ جب شروع تھی تو تیلنگ گالا میں اس بات کی گھوشنا کی تھی انہیں دو باتوں کی گھوشنا کی اس پتہ یاترہ میں ایک اولڈ پینچن کے بارے میں بات کی اور ایک کہاں کی سینسز جو ہے جو ہونے جا رہا ہے وہ جاتی نیاں ہو یہ بھومی کا دو سپشت ہمارے نیتا راحل گاندھی جی نے رکھی اسی سمیں میں امار چل کے چنان ہوئے اور بیسے بھی چھتیزگڑ اور راجستان میں یہ یونی پینچن یوزنا چل رہی ہے اور چھتیزگڑ جیسے ہی ہم نے امار چل میں ہماری سرکار آئی تو پہلے ہی کیابینٹ میں ہمارے وہاں کے مکہ منتری جی کانگریس کے انہیں پہلے ہی کیابینٹ میں یہ ڈیسیجن لیا اور اس لیے جو ہمارے نیتا راحل گاندھی جی نے جو آدھا اس دیش کے سبھی کرمچاری کو کیا ہے اس کو پورا کریں گی سرک کانگریس ہی کر سکتی ہے اور یہ الیکشن میں بھی اس کا پرباو نیچی گروپ سے سامنے آئے مہاراش میں بیجے پی شندے گٹ بندن کی سرکار بننے کے بعد یہ راج میں پہلا ایم ایل سی چناؤ تھا جو چناؤتی زمبری کو ہوا تھا ان نتیجوں سے ایم بی ای کے حوصلے بی ایم سی اور دوسرے نکائے چناؤں کو لے کر بھی بلند ہو گئے ہیں آج تک بیورو